موسیقی السلام علیکم ایوٹو فیملی کیسے ہیں سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھک ٹھاک ہوں گے اور اپنی لائف میں بہت خوش ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی یونیک ریسپی شیئر کروں گی جو کہ ہمارے بریٹ کے خلاب جامن اپنی ریسپی کو ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں ایٹ سلائس لیے ہیں اور اس کی سائٹ کو میں نے کارنرز کو ریموف کر دیا ہے اور اس کے ساتھ ہی میں نے ہاف کپ ملائی والا دودھ لیا ہے نیکس ٹیپ دیکھ لیتے ہیں بریٹ کے سلائس کو اس طرح ہم رفلی کٹنگ کر لیں گے سارے سلائس کو ہم اسی طرح پیسیس میں کٹ کر لیں گے اور اس کے بعد اس کو ڈال دیں گے ہم بلینڈر میں اس کے بریٹ کرمز بنانے کے لیے اس کو ہم کر لیں گے بلینڈ 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 اور یہ بہت اچھے سے بریٹ کرمز ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں اور ہم اس کو بریٹ کرمز کو میں نے ایک بال میں شفٹ کر دیا ہے اور یہ میں نے جو ملائی والا دودھ لیا ہے ہاف کپ تھوڑا سا تھوڑا کر کے اس میں ایڈ کریں گے اور اس ہاتھوں کی مدد سے اس کو اچھے سے گھوند لیں گے ہم نے اس کی بیٹر کو بہت سوفٹ بنانا ہے یہ آپ اس کی لکھ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں اتنا ہی یہ سوفٹ ہونا چاہیے بلکل بھی ہارٹ نہیں ہونا چاہیے اس سے ہمارے غلاب جمن ہارٹ بنیں گے نیکس ٹیپ میں نے ایک پین لیا ہے اور اس کے اندر ہاف کپ میں نے شگر ایڈ کر دی ہے شگر سیرپ بنانے کے لیے اور تقریباً میں نے ایک کپ اس کے اندر پانی ایڈ کیا ہے اور ہم اس کو اچھے سے کک کر لیں گے اور اس کے اندر میں نے دو الائچی کے دانیں ایڈ کر دیئے ہیں اور تقریباً ٹین منٹ اس کو کک کریں گے اور ایک تار کا شگر سیرپ ریڈی کر لیں گے ہمارا شگر سیرپ بہت اچھے سے بن کے تیار ہو چکا ہے آپ اس کی لکھ دیکھ سکتے ہیں نیکس ٹیپ دیکھ لیتی ہیں میتھٹ کو تھوڑا سا ہاتھوں پہ آئل لگا کے اس کو میں گولڈ راؤنٹ میں اچھے سے موف کروں گی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کی لکھ اس کے بول کی اس میں بلکل بھی کریکس نہیں ہونے چاہیے اور سارے بولز میں نے اس طرح غلاب جمن کے ریڈی کر لیے ہیں نیکس ٹیپ دیکھ لیتے ہیں ایک کڑائی لی ہے اور اس کے اندر میں نے آئل کو ایڈ کر دیا ہے اور پری ہیٹ کر لیا ہے میں نے ایک چھوٹا سا بول ٹیسٹنگ کے لیے اس کے اندر ڈالا ہے یہ دیکھیں بول فوراں اوپر سے آ گیا ہے اوپر آ گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمارا میتھرڈ بلکل پرفیکٹ بنا ہے اگر یہ آپ کا بول کر لیں گے ہمارا شگر سیرپ بہت اچھے سے بن کے تیار ہو چکا ہے آپ اس کی لکھ دیکھ سکتے ہیں نیکس ٹیپ دیکھ لیتے ہیں میتھرڈ کو تھوڑا سا ہاتھوں پہ آئل لگا کے اس کو میں گولڈ راؤنٹ میں اچھے سے موف کروں گی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کی لکھ اس کے بول کی اس میں بلکل بھی کریکس نہیں ہونے چاہیے اور سارے بولز میں نے اس طرح غلاب جمن کے ریڈی کر لیے ہیں نیکس ٹیپ دیکھ لیتے ہیں ایک کڑائی لی ہے اور اس کے اندر میں نے آئل کو ایڈ کر دیا ہے اور پری ہیٹ کر لیا ہے میں نے ایک چھوٹا سا بول ٹیسٹنگ کے لیے اس کے اندر ڈالا ہے یہ دیکھیں بول فوراں اوپر سے آ گیا ہے اوپر آ گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمارا میتھرڈ بلکل پرفیکٹ بنا ہے اگر یہ آپ کا بول نیچے ہی بیٹھ جائے تو آپ تھوڑا سا دودھ ایڈ کر کے اپنے میتھرڈ کو تھوڑا سا اور پتلا کر لیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی لک بہت ہی ہمارا فلیم سلو ہے تقریبا اس کو کک ہوتے ہوئے پندرہ سے بیس منٹ لگیں گے ہم اس کو گولڈن براؤن کر لیں گے اور ساتھ ساتھ اس کو چمچ کو سپیکچولا کو حلاتے رہیں گے یہ آپ اس کی لک دیکھ سکتے ہیں ابھی ہمیں اور گولڈن کرنے ہیں یہ اس کی پرفیکٹ لک ہے یہ بہت اچھے سے گولڈن ہو چکے ہیں اور یہ میں نے اس کو سٹین کر لیا ہے اور ایسے ہی اس کو شگر سیرپ میں ایڈ کر دیا ہے تقریبا یہ ایک کھنٹا اس میں ڈپ رہے ہیں اور اب میں اس کی لک دکھاتی ہوں سرف کر کے ریڈی ٹو سرف یہ آپ اس کی لک دیکھ سکتے ہیں کتنے سوفٹ اور کتنے جوسی بنے ہیں اگر آپ کو یہ میری ریسپی اچھی لگی ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بیل کے پٹن کو بھی دوبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو مل سکے اپنا بھی بہت سارا خیال رکھئے گا اور مجھے بھی دھیر ساری دعا میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ نئی ریسپی کے ساتھ ملتی ہوں اللہ حافظ